اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی اصد اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل نیوز انفارمر دیکھ رہی ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دینوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کو اٹھائے کسی ہاتھ آسپیٹل کی جانب جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ناظرین اس کے اوپر میں نے دو ویلوگز کیے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کی کہ وہ لڑکی کون تھی وہ لڑکا کون تھا اور اس کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا تھا ناظرین اس کہانی میں ایک نیا موڑ آیا ہے انویسٹیگیشن کی گئی ہے اسامہ جو ملزم گرفتار ہوا تھا جو کہ لڑکی کا قاتل بتایا جاتا ہے اس کی انویسٹیگیشن جو کر رہے ہیں وہ ہیں ایس پی عیسیٰ ایس پی عیسیٰ نے کچھ راز جو ہے وہ افشا کیے ہیں یعنی انویسٹیگیشن کیا ہے اسامہ سے اور اسامہ نے کچھ راز جو ہے وہ اگلے ہیں اور اسامہ کا کہنا ہے کہ جب اس لڑکی کی ریپورٹ جو ہے ورٹر ساؤنڈ ریپورٹ 21 تاریخ کو آئی 23 تاریخ کو یہ لڑکی جو ہے اس نے ریپورٹ اس کو دکھائی اسامہ کو اسامہ اسے لینے گجرات سے گیا اور لے کے اس کو سیدھا شورکورٹ چلا گیا ناظرین پچھلے ویلوگ میں میں نے بات کی تھی شورکورٹ میں اس لڑکی کا آبورشن کیا گیا تھا وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا نرس تھی اور حیات میڈیکل کمپلیکس جو ہے یہ ایک میں کہتا ہوں کہ یہاں پر سارے اتائی ہیں یہ ایک جالی کلینک ہے یہاں پر اس لڑکی کا آبورشن کیا گیا اور اس کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہو گئی اس کے بعد اس لڑکے نے بجائے یہ لڑکا ویسے تو کہہ رہا تھا کہ اس کو میں ہسپٹل لے کے گیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا اسامہ نے بلکل جھوٹ بولا تھا اسامہ اس کو لے کر گیا تھا سیدھا اپنے فلیٹ میں لاہور میں اسامہ کالج کا سٹوڈنٹ ہے ناظرین اس نے پینتیس ہزار روپے جو ہے وہ حیات میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہاں پر جالی جو میڈیکل کلینک ہے اس کو پے کیے پے کرنے کے بعد یہ لڑکی کو لے گیا سیدھا لاہور اپنے فلیٹ پر اس نے خود جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شروع کیا وہ ٹیپ لگی ہوتی ہے ایک خاص قسم کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ایک ڈلیوری کی جو خاتون ہوتی ہے ایک ڈلیوری کی جو پیشنٹ ہوتی ہے اس کا ایک خاص قسم کا جو ہے وہ علاج ہوتا ہے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس نے خود ہی جو ہے انجیکشن لگایا خود ہی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے مگر جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب مجھے ہسپیٹل لے کے جانا چاہیے لیکن ناظرین ہسپیٹل لے جاتے ہوئے بہت دیر ہو گئی اور اس لڑکی کی ڈیتھ تھے اس کے فلیٹ پر ہی ہو گئی تھی یہ بھی اس نے جھوٹ بولا تھا عوام سے کہ لڑکی کی جو ڈیتھ ہے لڑکی نیم مردہ حالت میں ہسپیٹل لائی گئی تھی ریپورٹ کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ لڑکی ہسپیٹل میں اس کی ڈیتھ بوڈی لائی گئی تھی یعنی کہ لڑکی جو ہے وہ بلکل ڈیتھ ہو چکی تھی جب اس کو ہسپیٹل لائی گیا تھا ناظرین مزید اس کے اوپر انیسیکیشن جاری ہے اسامہ جو ہے جب اس کو پتا چلا کہ لڑکی جو ہے وہ مردہ ہو گئی ہے یہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس نے جو ہے وہ ہسپیٹال سے یہ بھاگ گیا بھاگنے کے بعد یہ اب باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو جب خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی میڈیا پر وائرل ہوئی پولیس کو خبر ہوئی تو انہوں نے اسے فوراں گرفتار کر لیا گرفتار کر کے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور مزید یہ انکشافات کر رہا ہے کہ اس اسامہ نے کتنی اور جو مریمز ہیں کتنی اور جو معصوم کلیاں ہیں ان کی زندگی تباہ کی ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ وی لاغ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہا ہوگا چونکہ یہ کافی ایک انٹرسٹن ٹاپک تھا میرے پچھلے وی لاغز ہیں ان کو بھی کافی ویورز آئے چونکہ یہ پبلیکلی انٹرسٹ کی ایک وی لاغ تھا جس کو لوگوں نے بہت سرا میں ان کے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے یہ میرا وی لاغ دیکھا تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کا وی لاغ بھی جو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس کا لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ ہوسٹل لائز جو گلز ہیں یونیورسٹیز کی جو گلز ہیں یا جو کالجز میں پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ فیچر میں پیش نہ آسکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا